ہلو ایوریون تو اس چینل پر ہم بات کرتے ہیں آئیو آئی آئی بی ایف فولکلر مانیٹرنگ سبھی پرگننسی سے ریلیٹیڈ ٹریٹمنٹس کی پرگننسی کی تو آج ہم بات کریں گے آئیو آئی کی تو دیکھیں کہ بہت بار من میں سوال ہوتا ہے جب ہم آئیو آئی کروا کر آتے ہیں کس کے بعد جو ہے فیزیکل کانٹیکٹ ہزمن کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا نہیں ٹرکورس کر سکتے ہیں یا نہیں کتنے دن کرنا ہے کب تک کرنا ہے کب نہیں کرنا ہوتا ہے تو آج میں ساری قواریز اس ویڈیو میں سال کرنے والی ہوں تو پلاس تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو دیکھیں جب آپ کا آئیو آئی ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ کا انڈیا میں زیادہ ترے رول ہے کہ آویولیشن کے بعد آپ کا آئیو آئی ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ کا آویولیشن کرا دیا جاتا ہے اس کے بعد آئیو آئی کیا جاتا ہے تو دیکھیں ہمارا جو ایگ ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی دین کی چوبیس گھنٹے تک ہی جیویت رہتا ہے اس کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ فرٹیلائز نہیں ہو سکتا دوسری بات فرٹیلائزیشن صرف ہمارے فیلوپینٹ چوب میں ہی ہو سکتی ہے اس کے بعد فرٹیلائزیشن نہیں ہو فرٹیلائزیشن کا مطلب ہے انڈے کا اور شکرانوں کا ملنا جس سے آپ کا بھرون تیار ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کا اورویلیشن ہو جاتا ہے تو اس کے صرف ایک یا دو دن فرٹیلائزیشن ہو سکتی ہے تو جیسے ہمارا آئیوائی جس دن ہوتا ہے اس کے دو سے تین دن تک ڈاکٹرز فیزیکل انٹرکورس کرنے کی زلا دیتی ہیں اپنے ہزمنٹ سے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر تین دن کے بعد آئیوائی کے تین دن کے بعد یعنی جس دن آپ کا آئیوائی ہوا ہے وہ پہلا دن ہے اس سے اگلا دوسرا دن ہے اس کے بعد تیسرا دن ہے تو اس کے بعد جب آپ اگر فرٹیلائزیشن ہونے کے چانسز کافی کم رہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ایک ہی دن تک زیویت رہ سکتا ہے تو اس لئے جب آپ کو ڈاکٹر بتاتی ہے جو تین سے چار دن تک بتا سکتی ہے کچھ ڈاکٹر دو تین دن تک بتاتی ہیں آپ کو انٹیکٹ رکھنا ہے کچھ ڈاکٹر چار دن تک بتاتی ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ بات بتانا شاہتی ہوں کیونکہ جب آپ کے ڈاکٹر نے بتایا ہے اس کے بعد آپ کو انٹیکٹر کوئٹس نہیں کرنا ہوتا یعنی کہ لگ بگ تین سے چار دن کے بعد کیونکہ پہلے ہفتے میں جب آپ کا ایوائی ہوتا ہے اس ہفتے میں آپ کی ایمپورٹنٹیشن ہونی ہے ایمپورٹنٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو بھرن کو آپ کی یوٹرس کی دیواروں پر چپکنا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو انٹیکٹر کوئٹس نہیں کرنا ہوتا کیونکہ اگر آپ انٹیکٹر کوئٹس کرتے ہیں تو آپ کی جو uterus کی جو دیواریں ہیں ان میں contractions ہوتا ہے اور آپ کے implantation میں problem ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ کو 3 سے 4 دن کے بعد آپ کو intercourse completely avoid کرنا ہے جب تک کہ آپ کو test کرنے کی date آپ کو ڈاکٹر نے نہ دی ہو تو I hope آپ کو سمجھ